ایسے سسٹم موجود ہیں تو یہ بھی بتایا جائے اور اس کی وضعات کی جائے کیونکہ یہ سو کلومیٹر اندر آنا یہ ہمارے دفاع کی فیلیور بزائیر نظر آتی ہے تو ابھی ہم اس کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے یہ جانبوج کے کیا ہے اور جانبوج کے اس لیے کیا ہے کہ اس آبجٹ کی جو آپ کی حیعت ہے یہ ہمارا ٹائمنگ ہمارا ریاکشن ٹائمز آر ریسپونس ٹائمز یہ سب چیزیں وہ ٹیسٹ کیا ہے انہوں نے اور سکسیس فولی ٹیسٹ کیا نہیں تو وہ فون کر کے بتا دیتے کہ بھئی یہ ایسا ہو گیا ہے ایک طرف انڈیا جو ہے وہ کروز مزائل مار رہا آپ کو اور یہ لوگ ہم کہہ رہے ہیں کہ شاید غلطی سے ہو گیا کوئی غلطی نہیں ہوئی بھئی انہوں نے ٹھیک نشانہ مار رہا ہے اپنا ان کو پتا تھا ہم کہاں نشانہ مار رہا ہے تو دوستو یہ ویڈیو آپ نے دیکھا پاکستان کی میڈیا یہاں پر بات کر رہی ہے کہ انڈیا نے جو مسائل برمہوس تھا وہ جان بوچ کر پاکستان کے اندر بھیجا تین سے چار منٹ تک پاکستان کی اسپیس میں رہا پاکستان کی دیفینس سسٹم کو چیک کرنے کے لیے بھیجا تھا اور پاکستان کا دیفینس سسٹم جو میڈ ان چائنا ہے وہ پوری طرح سے ایکسپوز ہو گیا پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا اس ٹاپک کو لے کر اس مددے کو لے کر دنیا بھارت پر کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں ان سب میں سیلپ ڈسٹرکٹ میکنزم ہوتا ہے اس میں اور جو ہی جو لانچ کرنے والوں کے احساس ہوتا ہے کہ بیزائل گبر کر رہا ہے یہ روگ ہو گیا ہے یہ کنٹرول نہیں ہو رہا یہ تو اس میکنزم کو ایکٹیویٹ کر دیا جاتا ہے میزائل سگنٹوں میں تباہ ہو جاتا ہے بھارت کے پاس یہ سب کچھ موجود تھا اس کے باوجود انہوں نے نہیں کیا اور کافی اپنے ٹیلٹری میں ٹرول کرنے کے بعد جب یہ پاکستان کے اندر داخل ہو گیا تب ہی انہوں نے اس کو کچھ کرنے کی کوشش نہیں کی تو جی سے اس بات کو تقویت پہنچتی ہے کہ ان کا واضح اس کا مقصد تھا یہ اور جو مقصد ہو سکتے ہیں نمبر ایک تو بڑا واضح ہے کہ وہ جانا ہی چاہ رہے تھے کہ پاکستان کیسے ریائٹ کرے گا اس کو اور پاکستان کا جو پیس ٹائم میں دیکھئے اس کا حالت جنگ میں نہیں ہے پیس ٹائم میں ہے پیس ٹائم میں پاکستان کا اس کے بارے میں رسپانس کی اثر رہے گا اور کیا میکنزم ہے پاکستان کا جو ہے ڈیفنس کا یہ دوسرے جو ہمارے طریقہ کاروں کیسے ہیں اس کو ان کو جج کرنے کا بھی ایک سریعہ ایک وجہ ہو سکتی ہے اس کی لیکن میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ یہ غلطی سے ہوا ہے غالباً لانچ کرنے کے بعد کیونکہ ڈسٹوائی نہیں کیا گیا اس کو جو ہو سکتا تھا تو آپ کو اس کی انٹینشن تو اس سے یہ صحیح میں ذرا مجھے تھوڑا سی اجازت دیجئے گا میں حلالی صاحب کبھی اس پر کومنٹ ضرور لوں گی حلالی صاحب آپ کو بھی یہی لگ رہا ہے کہ یہ کوئی سوچے سمجھی حرکت تھی نہ کہ کوئی غلطی تھی اور اس پر جو شاہ محمود قریشی صاحب کی ڈیمانڈ ہے جو پاکستان کا رسپانس تھا اس کو بھی آپ کیسے انیلائز کریں گے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ اتنا ہی فیک تھا جتنا موڈی کا ڈگری فیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسے مسائل لانچ کرنے کے پہلے اس کو ایریکٹ کیا جاتا ہے اس کے اندر لانچ کوڈ دیتے ہیں فیڈ کرتے ہیں اس کے بعد اس کا فلائٹ پاتھ ڈیٹا انٹر ہوتا ہے اس کے بعد ملٹپل لانچ کیز ہوتے ہیں ایسے مسائل پہ مگر یہ سب ہو گیا اور وہ لانچ بھی ہو گیا اور it's impossible کہ غلطی سے لانچ ہو جب تک آپ یہ سب نہ کریں اور ٹھیک سے بٹن کو دبائیں it cannot take off دوسری بات یہ ہے اس پہ سب مارکنگز نکالے گئے تھے اس مسائل پہ کوئی مارکنگ تھا ہی نہیں مطلب یہ تھا اور ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا وار ہیڈ جو تھا جو اس مسائل کو ڈسٹروئی کرے گا جب وہ ایمپیکٹ کرے گا اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ پتہ ہی نہیں چلے یہ ہے کیا کدھر سے آیا ہے اور کیا ہے تو اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ایک بڑا سیریس ایتھ ہے یہ ہمارا ٹائمنگ ہمارا ری ایکشن ٹائمز آر ریسپونس ٹائمز یہ سب چیزیں وہ ٹیسٹ کیا ہے انہوں نے اور سکسیس فولی ٹیسٹ کیا نہیں تو وہ فون کر کے بتا دیتے کہ بھئی یہ ایسا ہو گیا ہے مسائل اس گون روگ وہ فوراں فون اٹھا کے کرتے ہیں انہوں نے وہ کوشش بھی نہیں کی اس لیے کہ وہ سوچ رہے تھے کہ یہ خود ایکسپلوڈ ہو جائے گا اور ان کو پتا بھی نہیں چلے گا اگر ہمارے کوئی مسائل ریڈی ہو کے لانچ ہونے لگتے ہیں آپ کم سے کم پلینز انڈیا کے اوپر پہنچ جاتے ہیں تو میں کہتا کہ یہ نہیں کوشش کریں گے ایسی چیز مگر اب یہ اتنا کامیاب ہوا ہے ان کا ٹیسٹ کہ مائی گاڈ ٹھیک ہے چلیے علیہ السلام اس پہ جنرل صاحب کا بھی کومنٹ لیتے ہوں وقت بڑا کم ہے لیکن جنرل صاحب آپ کے خیال سے کیا پریکٹس میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو even ٹیسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پہلے بتانا پڑتا ہے کہ جی کچھ ٹیسٹ ہو رہا ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے اور دوسری بات آپ پاکستان مشترکہ تحقیقات کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے خیال سے اس سے مسئلہ سورٹ آؤٹ ہو سکتا ہے دیکھئے جب بھی مسائلز لانچ ہوتے ہیں اور آپ نے ٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں تو پوری دنیا کو بتانا پڑتا ہے آپ کو چونکہ یہ مسائلز اس لیول پر ٹیول کرتے ہیں جہاں پہ دنیا کی جہاز سفر کر رہے ہوتے ہیں اور وہ دو دنوں نے کہا پاکستان نو پتا لگ دا کیا نہیں لگ دا سو انہوں نے کہا جی ہم سے غلطی ہوگی ہے مسٹیک ہوگی ہے فلاں ہوگی ہے ڈمکان ہوگیا ہے اب ذاری بات ہے یہ پاکستان کے اندر ایک نئی بیعث شروع ہو جائے اور بیعث کیا شروع ہوگی کہ جناب آپ کو اصلہ خریدنا چاہیے آپ کو ڈیفینس پہ پیسے لگانا چاہیے آپ کو اس فور انڈرڈ میزائل سسٹم خریدنا چاہیے تو یہ جو پاکستان کے اندر ایک بیعث ہوں گی کہ آپ کو پاکستان کے رسورس ہی ضرور کرنے پڑیں گے دیکھیں کل کو آپ کو اگر آپ پیٹریٹ میزائل لیتے ہیں جو ڈیفینس سسٹم لیتے ہیں تھارڈ لیتے ہیں پہلے تکہلے زنو ملنے ہی کوئی نہیں امریکہ نے کہنا ہے انہوں نے لوڈ نہیں ہے تھڑکو پیسے ہی کوئی نہیں ای 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 ایم ایف نہیں کہنا پیسے ہی نہیں ہیں ریشنز نے کہنا ہے لیاؤ پیسے دیو تو بسیکلی تو یہ ہمیں کنفیوز کرنے کے لیے اور ہمیں جو ہے ہمیں ٹینشن میں ڈالنے کے لیے سارا کچھ کیا ہے اب زاری بات ہے یہ ایک بڑی بحث شروع ہو جائے گی پاکستان کے اندر ایک بات میں آپ کو بتا دوں یہ پاکستان کے سیاسی حلقوں میں بیعث نہیں شروع ہوگی کیونکہ سیاسی حلقوں کا دفاع سے کوئی تعلق نہیں ہے سیاسی حلقوں کا تعلق ہوتا ہے صرف کھانا پینا سیاست کرنا روٹر انجوائے کرو پولیس کی ٹھان ٹھان پھون پھون انجوائے کرو ان کا یہ چیزیں تو تیو وہ 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 کوئی ڈیریکشن تیہ کرنے نہیں آتے وہ تو تیہ کرنے آتے کیونکہ اب ڈیموکریسی سسٹم ہے جس سسٹم کے تیہ ہم نے یہاں پہ رہنا ہے اور یہ گورننگ موڈل ہے تو ٹ ہے اس کے نیچے سارے آتے ہیں اور will of the people جو ہے وہ will of the people تب ہی جو پاکستان میں اس کی عزت نہیں ہے will of the people the reason behind is کہ ہمارے جو سیاسردان ہیں they do not have that vision and اور اس طرح وہ چیز نہیں ہے آپ انڈیا میں دیکھیں انڈیا کے اندر جو حکومتیں ہیں وہ کس طرح اپنے باقی اداروں کو اپنے نیچے رکھتے ہیں ہمارے ملک کے اندر اس طرح یہ this is another way around یہاں پہ ادارے جو ہیں وہ حکومتوں کو نیچے رکھتے ہیں یہ ایک سیدھی سی بات ہے یہ کوئی میں دو جمہ دو چار آپ کو بتا رہا ہوں یہ حقیقت اس طرح اب آپ دیکھیں کہ انڈیا نے آپ کو ایک جو ہے وہ مسائل انہوں نے داغا اور انہوں نے کیا سانوپتہ نہیں لگتا ساڑ کو چھوٹ گیا ہم کپڑا شپڑا مار رہے تھے اوپر اور بیچ میں سے وہ نکل گیا بیچ میں سے وہ جسے کہتے ہیں ایک پاکی جو نکل گیا او باستو بندو this is this is not how they work this is not how the missiles are kept this is not how such a sensitive technology is kept they did it obviously deliberately اور انہوں نے deliberately کیا ہے just so that that پاکستان جو ہے اس کے اندر ایک بہت شروع ہو پاکستان کی اوپر defense پر پیسہ لگے پاکستان جو ہے وہ اپنے آپ کو انگیج کرے مزید اور پاکستان کی اندر مزید جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ نے adversary کو انگیج کرنا ہوتا ہے اب زاری بات ہے وہ انگیجمنٹ شروع ہوگی ٹھیک ہے انڈیا نے کل کیا کیا انہوں نے رافیل لے لیے ہم نے جیٹین سی لے لیے انہوں نے کل کو سممرین لے لیں گے ہم بھی کو لے لیں گے انہوں نے اس 400 لے لیے ہم بھی کو جا کے اس 400 جا کے وہاں سے لے لیں گے بلکہ کل میں آپ کو ویڈیو بتا رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ کوئی نہ کوئی چائنا کے ساتھ جو لے رہا ہے defense system لیکن وہ اتنا تگڑا نہیں ہے ٹھیک ہے جی اب یہ جو supersonic object جو تھی چالی ازار فوڈ کی بلندی سے اڑی ہے ٹھیک ہے i think جو chinese کے پاس ہے اس کا جو total وہ جو ریڈیس ہے وہ 27 کلومیٹر ہے ٹھیک ہے اور 200 کلومیٹر کی range تو وہ ہمیں ہمارے لیے سوٹ نہیں کرتا وہ آہ کیونکہ انڈیا نے زاری وعدہ کچھ چھوٹے چھوٹے ڈیسورشن ہی ہیں تو نہیں چلانی لیکن انڈیا کو اس وقت سب سے زیادہ advantage یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی معاملات خراب ہیں اور جتنی political polarization ہے اور جتنا ہم defense کے اوپر ایک گسرے کو گالیاں دیتے ہیں آپ کو یاد ہے کہ جب ابھی نندن کا واقعہ ہوا تھا ابھی نندن نے جو ہے وہ پاکستان میں enter ہوا اور جہاز گرا اس کا تو اس کی بعد opposition نے ایک محول ایسا create کیا اس نے کہا جی کہ عمران خان جو ہے basically تو اس نے کہا عمران خان کے والے سے ہی ہیں foreign minister کے والے سے بات کی لیکن انڈینز نے انڈین میڈیا نے کہانا ہے شروع کر دیا جی کہ وہ جنرل باجوہ کی ٹانگیں کامنے شروع ہو گئے لیکن اس وقت انہوں نے جو سابق قومی اسمبلی کے سپیکر تھے ایاز صادق صاحب انہوں نے یہ کہا کہ وہ کمرے میں آئے اور ان کی ٹانگیں کام پر رہی تھی اب یہ انہوں نے بھی اس طرح کی confuse بات کر دی تو یہ جو ہمارے ملک کے اندر ایک دوسرے کے خلاف ہم جو respect نہیں کر پا رہے ہم defense کے اوپر بھی کٹھے نہیں ہیں اور کیونکہ defense کے اوپر اس لیے کٹھے نہیں ہیں کہ سیاسی جماعتیں سمجھتی ہیں کہ بھئی ہمیں وہ right نہیں ملتا فیصلہ کرنے کا جو ہم کرنا چاہتے ہیں ہمیں وہ چیز نہیں ملتی کرنے کے لیے جو ہم چاہتے ہیں سو ہم کیوں ان کا ساتھ دیں یہ ہمارے خلاف سارا ٹائم پلان کرتے ہیں ہمارے leaders کو جیلوں میں ڈالتے ہیں تو کیوں ہم ان کو ہم کیوں نہ ان کو expose کریں کیوں نہ ان کو مشکل میں ڈالیں موقع دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماپت آپ نے دیکھا پاکستان کے میڈیا کا reaction دیکھ سکتے ہو پاکستان کی طرف سے ایک بات بولی جا رہی ہے کہ اس missile میں مطلب کسی بھی missile میں ایک ایسا system ہوتا ہے جس سے کہ اگر وہ misfire ہو جائے تو missile کو ہوا میں ہی برواد کیا جا سکتا ہے جہاں سے missile launch ہوتا ہے یا misfire launch ہوتا ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ supersonic missile تھا ایون پاکستان کے پاس بھی supersonic missile ہے باور تو یہ supersonic missile میں ایسا system نہیں ہوتا ہے یہ آپ جا کر missile کو missile کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا conventional missile رہتے ہیں جو کی ایکچولی میں conventional war کے لیے لڑے جاتے ہیں ان میں ایسا system ہوتا ہے کہ وہ ہوا میں ہی برواد ہو جائے یہ جو nuclear bomb کو carry کرنے والے missile ہوتے ہیں ان میں یہ system نہیں ہوتا ہے لیکن guys پاکستان اس پہ ایک بات اور کر رہا ہے کہ یہ missile ہے جو بھارت نے بھیجا یہ پاکستان کے defense system کو check کرنے کے لیے بھیجا ہے اور پاکستان کا defense system جو کی made in china ہے پوری طرح سے china کے equipment پر dependent ہے اس کو check کرنے کے لیے اور اس کو expose کرنے کے لیے بھیجا ہے کیونکہ پاکستان کا یہ defense system expose ہوگا تو پاکستان ہتیار کی جنگ بھارت سے کرے گا مطلب ہتیار کھریدنے کی کوسس کرے گا اور اس کی economy ویسے بھی band بجی پڑیئے تو ان کی اور band بجے گی اب اس کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے please comment میں اپنی رائے دیں مجھے لگتا ہے اگر بھارت میں ایسا کیا ہے تو پاکستان کا defense system check کرنے کے لیے تو definitely پاکستان کے اندر ایک mental pressure تو آئے گا کہ بھارت کے missile جو misfire ہو کے پاکستان کی airspace میں تین سے چار منٹ تک رہتے ہیں تو پھر تو بھارت اگر مطلب target کر کے مارے گا تو پھر تو حالت ویسے بھی خراف ہو جانی ہے لیکن اب اس topic کے بارے میں میں کیا بھولوں اگر بھارت نے جانبوچ کر مارا ہے تو definitely بھارت نے یہ missile ایسی جگہ گرایا ہے جہاں پر کوئی بھی جانمان کی ہانی نہیں ہوئی casualties کوئی بھی نہیں ہوئی ہے بس جو construction میں مکان تھے وہ تھوڑا سا دھاراس آئی ہو گئے اور جہاں پر missile گرا تھا اس کے اندر بہت بڑا مطلب وہاں پر ایک گڑھا بن گئے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے وہ بھول ہے